السلام علیکم و بارمت اللہ و بارکاتہ میں دلی سے بول رہی ہوں شبانہ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے قرائے پر رہتے ہیں تو ہر مہینہ قرائے دیتے ہیں اور اگر جیسے مان لو دو تین لاکھ روپے ہم اکھٹے دیتے ہیں اور پھر ہم رہتے رہیں قرائے نہیں دینا پڑے گا اور جب مکان خالی کریں گے تو وہ پیسے ہمیں واپس پورے مل جائیں گے کیا یہ جاہید ہے یہ ایک بہن ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی مالک مکان کو ایک بڑی رقم جیسے دو تین لاکھ روپے ہاں دے دیتے ہیں چھوٹا سا گھر ہے تین لاکھ روپے ہم اس کو دے دیتے ہیں اور پھر قرائے نہیں دیتے ہیں فری میں رہتے ہیں یعنی جو تین لاکھ ہم نے اس کو دیا ہے چونکہ ایک بڑی رقم ہم نے اس کو دی ہے ڈیپوزٹ کے نام پہ جو بھی آپ نام کہیں اس کو ہائیوی ڈیپوزٹ ہمارے ہیں اس کو بولا جاتا اب کیا ہے اس کے روم میں اس کے گھر میں رہیں گے اور فری میں رہیں گے انہیں اس کا کوئی بھاڑا نہیں دیں گے اور جب وہ ہمارا پورا پیسہ ریٹن کرے گا واپس کرے گا تب ہم یہ روم کھالی کر دیں گے تو بہن کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے یہ سودھ ہے کیونکہ جو پیسہ آپ سامنے والوں کو دے رہے ہیں مالک مکان کو دے رہے ہیں اس پیسے کو وہ استعمال کر رہا ہے اور جب آپ کسی کو کوئی پیسہ دیں جس کو وہ استعمال کرے اور بعد اسے لوٹانا ہو تو اس کو شریعت کے اسطلاعے میں قرض کہتے ہیں قرض یعنی آپ نے تین لاکھ روپیہ دیا ہے اور وہ پیسہ وہ آپ کو ریٹن کرے گا اور یہ تین لاکھ کو استعمال کر رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ اصل میں قرض ہے جو آپ نے اس کو دیا ہے اور قرض کے بدلے میں جو کچھ لیا جاتا ہے اسی کا نام سودھ کیونکہ سودھ کی ڈیفنیشن یہی ہے کہ ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سودھ ہے تو یہ جو تین لاکھ آپ کا دیا گیا ہے یہ چونکہ آپ کو یہ فائدہ دلا رہا ہے اس لئے یہ کیا ہے یہ سودھ ہے اور یہ جو قرض ہے نا اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو قرض نہیں کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں تو قرض نہیں ہے سماج کیا نام دے دے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کی اسطلاح میں وہ چیز کیا بن رہی ہے یا اندر سے وہ چیز کیا بن رہی ہے وہ دیکھا جاتا ہے اوپر سے کوئی بھی نام دے دیا جائے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اس سے شراب ہے اس کو شربت بولتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ حلال ہو جائے گا وہ شربت وہ شراب ہی ہے وہ حرام ہی اس کا حکم رہے گا تو ایسے کسی کو آپ قرض دیں اور بعد میں آپ کو لینا ہو تو اس کو آپ کوئی دوسرا نام دے دیں ہائیوی ڈیپوزٹ کا نام دے دیں یا کچھ بھی نام دے دیں تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ قرض نہیں حقیقت میں وہ قرض ہے اور اس پر چونکہ یہ فائدہ لے رہے ہیں اس لئے یہ سودھ ہیں اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھر ہم لے رہے ہیں اس کو حلال کرنے کے لیے یعنی اس کو سودھ سے باہر کرنے کے لیے بہت سارے ہیلے اپناتے ہیں مثال کے طور پر ایک ہیلہ بہت عام ہے مشہور ہے وہ یہ کہ یہ گھر ہم نے رہن پہ لیا ہے رہن پہ یعنی جو ہم نے قرض دیا ہے تین لاکھ روپیہ تو اس قرض کی سیکورٹی میں ہم نے یہ گھر لے لیا ہے رہن اور اسلام میں یہ چیز ہے کہ آپ نے کسی کو بڑی رقم دی ہے تو آپ کے پاس زمانت کے طور پر کچھ ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ واپس نہ کرے تو وہ چیز آپ ضبط کر سکیں تو رہن کا کنسپٹ صحیح ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے رہن لیا ہے چونکہ ہمارا تین لاکھ روپیہ یا ممبئی اگرہ میں تو دس پندرہ لاکھ بھی دے دیتے ہیں فلیٹ اگرہ لیتے ہیں تو اتنی بڑی رقم آپ کے پاس دی گئے تو ہمارے پاس یہ رہن ہے تو یہ ایک ہیلہ اپناتے ہیں کہ ہم نے رہن کے طور پر لیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائیو یہ رہن نہیں ہے یہ اصل میں سودھی ہے کسی بھی چیز کو آپ رہن کا رام دے دی اس کا علم دی تھوڑی کیوں رہن ہو جائے گا بھائی رہن میں سب سے بنیادی بات ہی ہوتی ہے کہ رہن میں وہ چیز رکھی جاتی ہے جس کو آدمی ضبط کر سکے جو ضبط کی جا سکے جیسے ہم نے کسی کو دس لاکھ روپیہ دیا اب رہن میں کیا ہوگا ہم دس لاکھ کے زیورات رکھ لیں گے تو دس لاکھ کے زیورات رکھیں گے اگر وہ ہماری رقم واپس نہیں کرے گا تو یہ زیورات ہم ضبط کر لیں گے اس کو بولتے ہیں رہن لیکن یہ جو گھر آپ کو دیا رہنے کے لئے تو آئی سی جی رہن کیسے ہو سکتی ہے جس کو آپ ضبط ہی نہ کر سکیں کیونکہ اس گھر کے پیپرز اس کے پاس ہوتے ہیں آپ اس میں رہ رہے ہیں آپ اس جگہ کو قبضے میں نہیں لے سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے اس کے سارے کاغذات سامنے والے کے پاس ہیں اور ایسے میں جو بھی بات ہوتی ہے صرف رہنے کی بات ہوتی ہے یہ بات نہیں ہوتی ہے یہ پیسہ ہم نہیں واپس کریں گے تو آپ قبضہ کر لینا روم کے پیپرز کوئی آپ کو دے دے ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ایک اور نتائی ہے جب آدمی کوئی رقم دیتا جس سے تین لاکھ روپی آپ نے کہا تو تین لاکھ روپی دے گا تو رہن پر اگر کوئی چیز رکھنا ہوگا تو کیا رکھے گا وہ چیز جس کی قیمت کم ہو بیش تین لاکھ کی ہو تین لاکھ کے آس پاس ہو اب تین لاکھ آپ نے دیا تو اس کے بیس لاکھ کے گھر تو بطور رہن نہیں رکھا جا سکتا یعنی اتنی بڑی جادات کوئی نہیں دے گا کسی کو رہن میں یعنی وہ مال بطور زمانت رکھا جاتا بطور رہن جس کو ہم ضبط کریں تو ہماری ریکوری ہو جائے جتنا ہم نے قرض دیا اس کی ریکوری ہو جائے یعنی اس کے دس گناہ کوئی مال آپ رکھ لیں کسی کو دس روپیہ دے کے آپ پورا گھر لے لیں تو ایسا تو نہیں چلے گا تو رہن کے طور پر وہ چیز رکھی جاتی ہے جس کی مالیت دیے گئے قرض کی رقم کے آس پاس ہو اس لئے یہ جو ہے رہن کا استعمال نہیں کر سکتے وہ تو صرف جانور کے مسئلے میں آتا ہے کہ اس کو کھلانا ہوتا ہے اس کو دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے تو یہ کہا گیا کہ اس کا دودھ پی سکتا ہے سواری کر سکتا ہے لیکن یہ گھر اس میں کچھ آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ آپ یہ خرچ نہیں کر رہے ہیں اس لئے آپ اس کا استعمال بھی نہیں کرتے کچھ لوگ کا ایک اور بہانہ بنائے اس کا لائٹ کے بھی تھوڑا سا جو منٹرنس آتا ہے نا وہ دیتے ہیں بھائی منٹرنس اگر آپ دیتے ہیں تو جو آپ رہ رہے ہیں منٹرنس کے بقدر کیا آپ لے رہے ہیں بھائی آپ تو باقاعدہ پورا گھر جو ہے استعمال کرنے ہیں یعنی اس کا دس پندرہ ہزار بھارہ ہے یا اگر تین لاکھ آرم نے ڈیپوزٹ دیا ہے تو میرے خاصے اس کا بھارہ پانچھے ہزار ہوگا تو یہ جو پورا آپ لے رہے ہیں تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے اور منٹرنس کا مسئلہ بھی بیلڈنگ وقت میں آتا ہے کچھ لوگوں نے ایک اور ہیلہ نکالا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہزار روپیا بھارہ رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی ہیلہ ہے بھائی جب دس ہزار اس کے ویلو ہے بھاڑی کی اس پورے ایڈیا میں دس ہزار بھارہ چلتا ہے تو آپ ایک ہزار کیسے رکھ لیں گے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو کچھ بھی بھارہ نہیں رکھا ہے تو اگر دس ہزار کا سود کھا رہا تو آپ نو ہزار کا سود کھا رہے ہیں اگر آپ ہزار روپیاں دے رہے ہیں اس کو مالک مقام کو تو گئے کہ نو ہزار آپ کھا رہے ہیں بس اتنا فرق ہے بس کہ جو آدمی کچھ بھی نہیں دیتا وہ دس ہزار پورا کھا رہا اور آپ چونکہ ایک ہزار دے رہے ہیں تو نو ہزار آپ کھا رہے ہیں اتنا فرق ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ایک اور چیز پتا نہیں کہاں سے لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ کچھ صدقہ کر دو ہاں بلکہ یہ بات میرے سامنے خود ایک عورت نے کہا میں کچھ لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے تو ایک خاتون نے کہا کہ اگر ہم اس میں سے کچھ نکال کے صدقہ کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا ایسا کچھ لوگ بولتے ہیں تو یہ پتا نہیں کہاں سے کس نے کہہ دیا کس نے یہ سکھا دیا یہ میری سمجھ سے باہر ہے کسی فقہی کتاب میں مجھے ملا بھی نہیں کسی بحث میں یہ چیز مجھے ملی بھی نہیں کہ یہ کونسا طریقہ ہے یہ کونسا ہیلا ہے کہ کچھ صدقہ کر دو تو وہ چیز حلال ہو جائے گی واللہ عالم تو برحال خلاصہ یہ کیے جو آپ کا سوال ہے کہ تین لاکھ روپیہ دے کے فری میں اس کے گھر میں رہنا یہ سودھ ہے یہ جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا